نمسکار میں ہوں سمیپ راجگروں اور آخر کار وہ پل آہی گیا جس کا نریندر موڈی کو برسوں سے انتظار تھا آج امریکی راجدود نینسی پاول گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی سے ملاقات کریں گے حالانکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس ملاقات کا مطلب اس کی نیتیوں میں بدلاف سے نہ نکالا جائے لیکن سکیت صاف ہے کہ دوہزار چودہ کے چناوی رجحانوں کے مدنظر امریکہ بھوشے کی چال چل رہا ہے کہنے کو تو امریکہ یہ کہہ رہا کہ گروہار کو ہونے والی نینسی پاول اور نریندر موڈی کی ملاقات بھارتی نیتاؤں سے بڑھتے سمواد کا ایک حصہ بھر ہے لیکن قصہ اس سے الگ دکھتا ہے بھارت میں تین مہنے بعد ہونے والے لوگ سبھا چناؤ پر امریکہ کی پینے نگاہ ہے اور ستہ پریورتن کی بڑی سمبھاوناوں کے بیچ لگاتار بڑی ہوتی نریندر موڈی کی شخصیت کو درکنار کرنا امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا کیا یہ اس پرکریہ کی شروعات ہے جسے نریندر موڈی کے پردھان منطری بن جانے کی صورت نوستار دینا امریکہ کی مجبوری ہوگی حالانکہ امریکی ویدیش منطرالے نے ان سبھی اٹکل بازیوں کو فلحال ویرام دے دیا ہے امریکی ویدیش منطرالے کی پروکتہ زن نے کہا ہم اکثر ورشت راجنیتاؤں اور ویپار جگت کی ہستیوں سے سمپر کرتے ہیں ہم نے امریکہ بھارت کے سمبندوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اسے جاری رکھنے کے لیے اگر کئی سال پہلے نہیں تو کچھ مہینے پہلے بے شک الگ الگ پیمانی پر ایسا کا ناشی روک کیا ہے امریکہ نے سنکیت دیا کہ راشتپتی براک اوباما موڈی کا بہشکار ختم کرنے کے فیصلے میں شامل نہیں ہے اور دو ہزار دو کے گجرات دنگوں کے کارن موڈی کو ویزا دینے پر امریکہ نے جو پابندی لگائی ہے وہ ہٹ جائے گا امریکہ نے یہ بھی صاف کر دیا کہ بھارت میں ہونے والے لوگ سبحان چناؤں میں وہ کسی کی طرف داری نہیں کر رہا نینسی موڈی سے گاندھی نگر میں ملاقات کریں گی گجرات دنگوں کے بعد موڈی کے ساتھ کسی بڑے امریکی راجنائک کی یہ پہلی ملاقات ہوگی نشی طور پر یہ ملاقات بڑھتے سمواد کا ایک حصہ بھر نہیں بلکہ بھوش میں سمبھاوت بڑے سموادوں کی ایک بھومی کا ہے امریکہ جو موڈی کا کٹر ویروہ دی رہا اچانک اس کا ہردہ پنیورتن کیسے ہو گیا موڈی کے نام سے پرہیز کرنے والا امریکہ پیار کیوں دکھانے لگا بات بڑی ہے کیونکہ امریکہ سمبند صرف فائدے کے لیے بناتا ہے سوال یہ بھی ہے کی سپر پاور کہاں مجبور ہو گیا آپ نے شانستوں کو چنا ہے ایک بار سیوت کو چون کر کے دیکھئے آپ سب بھارت کے لیے بورٹ کریں سولمی لوگ سبھا کا شنکنات ہو چکا ہے سات ریس سکورس کے لیے ریس شروع ہو چکی اور اس ریس میں نریندر موڈی بازی مارنے کی فراک میں ایک طرف راجنیت کی ہوا کا رخ موڈی اپنی طرف موڑنے کی بھرکور کوشش میں لگے ہیں بوٹروں کا مزاج موڈی لہر کی طرف اشارہ کر رہا ہے لگتا ہے امریکہ نے بھی اسے بھاپ لیا اور نریندر موڈی کے لیے یوں ٹرن لیا ہے کیا موڈی کے سامنے امریکہ جھگ گیا ہے موڈی سے کیوں ملنا چاہتی ہیں امریکی راج دوں اچانک کیوں موڈی کے لیے نرم ہوا امریکہ نینسی اور موڈی کی ملاقات کے کیا معنی ہے ایک کہاوت ہم سب نے سنی ہے اکتے سورج کو سلام شاید امریکہ نے نریندر موڈی کو اکتا ہوا سورج مان لیا ہے اب تک جو امریکہ نریندر موڈی کے نام پر نفرت کر رہا تھا اپنی سرزمی پر پیر رکھنے سے منع کر رہا تھا اچانک وہ پسیج کیسے گیا اور تو اور بھارت میں امریکی راج دود نینسی پاویل موڈی کے ساتھ میٹی کرنا چاہتی ہیں ڈلی کی کورسی سے نریندر موڈی چاہے ابھی بہت دور ہو لیکن اگر وہ اس کورسی کے نزدیک بہت جاتے ہیں تو پھر کسی بھی دیش کے لیے چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو یہ بہت لازمی ہوگا کہ بھارت سے راجنے ایک سمبند بنائے رکھنے کے لیے موڈی کو وہی سمبان دے جس کا کی کوئی بھی لوگتنٹر کا چنہ ہوا نیتہ حق دار بنتا ہے اور اسی لیے امریکہ نے موڈی سے سلح کے راستے ابھی سے تلاشنے شروع کر دی لگتا ہے بھارت کے بدلتے راجنیتی گھٹنا کرم کے بیچ امریکہ نے بھی اپنی نیتی میں بدلاو کی پہل کر دی حالانکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملاقات بھارت امریکہ کے رشتوں کو لے کر ورش نیتاؤں اور کاروباریوں سے ملنے کی مہم کا ایک حصہ ہے جو پچھلے سال نومبر سے شروع ہوا تھا لیکن جیسے اس ملاقات کی بات چھڑی تو سنکیت کی سوئی سیدھے نریندر موڈی کو امریکہ ویزا کی طرف گھوم گئی اب یہ بات چھڑنا لازمی ہے کیونکہ موڈی کی امریکہ ویزا کھولے کر مدہ اکثر کرماتا رہا ہے موڈی جی ایک الیکٹڈ چیف میسٹر ہیں اور کسی بھی چیف میسٹر سے کسی بھی ڈپلومیٹ کو ملنا چاہیے اس میں کوئی ڈککت نہیں ہونی چاہیے اور امریکنز کو ہمارے اندرونی راجنیتی میں بلکول ہستکشپ نہیں کرنا چاہیے موڈی کی چھوی ایک ایسے نیتا کے طور پر بن چکی ہے جو بزنس کو بڑھاوا دیتا ہے اور وکاس کی اور دیکھتا ہے موڈی اگر پردان منتری بن جاتے ہیں تو اس بات کی سمبھاونا کم رہے گی کہ اتیت کے کڑوے انبھاؤں کو دیکھتے ہوئے وہ امریکہ کی یادرہ کریں موڈی کا میجک دیش میں چل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اسی میجک کو امریکہ بھی سمجھ رہا ہے لیکن بھاوشے میں ایسی سمبھاوناوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر موڈی پردان منتری بنے تو ویزا کو لے کر امریکہ اور بھارت کے رشتے ہنڈے پڑ سکتے ہیں شاید امریکہ اسی کی بھرپائی میں لگا ہے اور موڈی کے سامنے جھک رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ساتھ سمندر پار بھی موڈی کا جادو اب چل نکلا ہے جنوری دوہزار چودہ کے اپینین پول میں موڈی بطور پی ایم پہلی پسند بنے تو کیا یہ جھکاو اپینین پول کا اثر ہے امریکہ سوچ رہا ہے کہیں دیر نہ ہو جائے اس سے پہلے ہی رشتے درست ہو جائیں اس ناستے پر ہم بکاس کو لے گئے ہیں کوئی کا ایسا ناستہ ہے جو آنے والی صدیوں تک گجرانت کو نئی اوچھائیوں پر لے جانے کی ایک بیتر کی طاقت کو جنمت دینے والا ہے موڈی نے گھوم گھوم کر گجرات کے وقاس کا ڈھنڈھوڑا اتنے صدہ ہوئے انداز میں پیٹا کہ پہلے تو وہ بی جے پی کے وقاس پورش بنے اور پھر بی جے پی کے پردھان منتری پت کے امید وار اور اب امریکہ بھی موڈی کے سامنے جھکتا ہوا سا نظر آ رہا ہے یعنی جیسے موڈی کا کعا کلپ ہو چلا ہے ووٹروں کے مجاز نے انہیں دوہزار چودھیں کی ریس میں کافی آگے پہنچا دیا ہے راجنیت کیا خالے میں موڈی بازیگر بن جائیں گے اس بات کی گواہی حال کے سروے میں آئے آنکھلے بتاتے ہیں ہم نریندر موڈی کے لیے امریکہ کے نرم رخ کی بات کریں گے لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر پورا ماجرہ ہے کیا یہ بات دنیا جانتی ہے کہ امریکہ صرف فائدے کا سعودہ کرتا ہے تو کیا موڈی میں امریکہ کو اپنا مطلب نظر آ رہا ہے لیکن سوال بڑا ہی مہتپون ہے کیوں تو اب ان آخروں کو دیکھتے ہیں نظر دوہزار چودھیں کے سروے پر ڈالتے ہیں انڈیا ٹوڈے سی ووٹر کے سروے میں نریندر موڈی دیش کے بہترین پردھان منتری کی ریس میں سب سے آگے ہیں جی ہاں اس ریس میں موڈی کو سیتالیس فیزدی لوگ بطور پی ایم پسند کرتے ہیں راہل گاندھی کو پندرہ فیز دی اروند کیتری وال کو نو فیز دی تو منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی کو چھ فیز دی لوگ بطور پی ایم دیکھنا چاہتے ہیں جی ہاں نریندر موڈی بطور پردھان منتری دیش کی پہلی پسند بن چکے ہیں تو کیا امریکی راجدود اور موڈی کی ملاقات کی وجہ ایک یہ بھی ہے لیکن اس کے اتر ایک سوال یہ بھی کھڑا ہے کہ موڈی کو امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا اور موڈی کے ساتھ دکھنے سے پرہیز کرتا رہا تو پھر اب کیوں حالانکہ موڈی کے دھر ویروڈی اس ملاقات کو سادھارن بتا رہے ہیں کیا کانگریس کی یہ کسک ہے جو انہیں چوب رہی ہے کہ امریکہ اور موڈی کی ملاقات کیوں ہو رہی ہے دیکھئے یہ سوال تو آپ جا کے آتے ان سے پوچھئے جو ویزا مانگ رہے ہیں یا ویزا لینے کے لیے اپنے درخواست دے رہے ہیں یا آپ بیان ان سے جا کے لیجئے نریندر موڈی اور امریکہ کی ہونے والی ملاقات پر تیسرا مورچہ بھی پرتکریہ دے رہا ہے وہ تیسرا مورچہ جس پر موڈی بار بار نشانہ سادھ رہے ہیں یہ ان کا ماملہ ہے کہ کس کو ویزا دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ بات جرور ہے کہ جس آدھار پر ان کا ویزا انہوں نے کینسل کیا انہوں نے دینے سے منع کیا تھا وہ آدھار سہی تھا اور کوئی ایک کا دکھا ہیومن رائٹس کے ویلیشن کا ماملہ نہیں تھا وہ گودھرا میں کے بعد جو کچھ ہوا وہ جینوسائیڈ تھا نرسنگھار تھا بی جے پی کے وکاس پوروش کی لہر کو لگتا ہے اب امریکہ بھی محسوس کرنے لگا ہے اور کوٹ نیتے کرشتوں کا حوالہ دے کر موڈی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے کیا امریکہ موڈی کو بھاوی پردھان منتری کے طور پر دیکھ رہا ہے نریندر موڈی کو لے کر امریکہ کی بے روکھی بہت لمبے سمجھ تک چلی لیکن جب اس نے دیکھا کہ موڈی کی لوگ پریتا لگتار بڑھ رہی ہے اور بی جے پی نے انہیں باقاعدہ پردھان منتری پت کا امیدوار بھی گوشت کر دیا ہے تو اس نے اس رکھ میں بدلاؤ کرنے میں ہی بھلائی سمجھی کیونکہ کل کو موڈی اگر بھارت کے پردھان منتری ہو جاتے ہیں تو امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوتا کہ جس وقتی کو اس نے ویزا تک دینا صحیح نہیں سمجھا اس کو ساتھ لے کر بھارت امریکہ کے سمندوں کو کیسے آگے بڑھایا جائے